سبسکرائب دیجئے ہماری یونیو چینل کو اور ہمارے ویڈیو اس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے میل آئیکن بھی دماغ دیجئے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضو عنه وقال تعالى في موضع آخر أولئك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم وقال تعالى في موضع آخر إنما یريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ویطاخركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسین ابناء من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله دخله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتصميم جا زندگی مدينة سجون کے ہوا قلع جا زندگی مدينة سجون کے ہوا قلع شاید کے حضور خفاہ منع قلع کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا قلع دنیا مسلماء پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق عظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا قلع جن سے کر دیا محروم گناہ نے ہمیں عثمان غنی کے زاوی شرم و حیاء قلع مغرب کی وادیوں میں مارا مارا نفر اغداء علم دروازہ علی سے خیرات جا کے لام واجب الاحترام حضرت علماء کرام اور معزز سامین آج کا ہمارا یہ جلسہ ماح محرم الحرم کے تعلق سے ہیں کہ اس مہینے کی اللہ تعالی نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہیں اور اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے اخون سے واقعات رنمہ ہوئے جس کی وجہ سے بھی اس مہینے کو فضیلت حاصل ہیں اسی طرح اس مہینے میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا میدان قربلا میں علمناک دردناک واقعہ پیش آیا جہر سال محبانِ اہلِ بیت کے دلوں کو جنجوڑ کر رکھ دیتا ہے اور ہر سال اگیاد تازہ کر دیتا ہے تو یہ واقعہ اس کی تاریخی حقائق کیا ہے کہ اس کا پسمنظر ہمارے سامنے ہو اور اسی طرح عظمتِ صحابہ کہ صحابہِ اکرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ چند عنوانات ہیں جن عنوانات کو سننے کے لیے یہ جلسہ اور آپ حضرات تک تحقیقی معلومات پہنچانے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام عنوانات پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں محرم الحرام اسلام تاریخ کا سب سے پہلا مینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي قِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ میں گنتی کے اعتبار سے سال کے بارہ مہینے متعین کی جو محرم سے شروع ہو کر زلحجہ پر ختم ہوتے ہیں یہ بارہ مہینے کی گنتی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین بنائے اسی وقت تے کر دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چار مہینے بابرکت رکھے تین مسلسل ہیں زلقادہ زلحجہ اور محرم الحرام اور ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ چار مہینے بابرکت مہینے ہیں اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت شروع سے ہی بیان فرما رہے ہیں میدان قربلا میں واقعہ کے ظہور سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ میں میدان قربلا کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان شیعہ حضرات کے خرافات اور طور طریقے دیکھ کر ان کے ماتم کے جلوس اور ان کے سوک کی مجلی سے دیکھ کر ہمارے بہت سے سننے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت شروع سے اطاف فرمائی ہے یہ مہینہ بابرکت ابتدا سے ہیں کہ ان چار مہینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے باعظمت بنایا بابرکت بنایا یہ ابتدائیں دنیا سے ہیں اور پھر اللہ تعبیٰ عزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے مشہور واقعات اس مہینے میں زور پذر ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محرقین نے جو حوالے بیان کی ہیں محرقین نے جو واقعات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مہینے میں اتارا اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اس مہینے میں قبول کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات اس مہنے میں عطا فرمائی یہ تاریخ کی تمام روایتیں بتا رہی ہیں کہ اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات اس مہنے میں روم آہ ہوئے اور بعد میں جا کر سجدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالی نے یہ شرف اور یہ اعجاز عطا فرمایا کہ اس مہنے میں آپ کی شہادت قبول فرمائی لہذا پتا چلا کہ یہ مہنہ بابرکت ہیں شہادت حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے سے بابرکت ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس مہنے میں آپ کی شہادت قبول ہوئی تو یہ مہنہ بابرکت ہیں باعظمت ہیں اب اس مہنے کے تعلق سے کتاب و سنت میں ہمارے لئے کیا عامال کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں تو دو چیزیں کتاب و سنت میں اس مہنے کے تعلق سے بیان کی گئیں صحیح مسلم شریف کی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد آشورہ کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کہ جس نے آشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے ایک سال برکے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے یہ اس مہنے کی فضیلت ہیں جب آپ حجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائیں یہاں آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں دس مہرم کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہود کیوں رکھتے ہیں تو پتا چلا کہ یہود اس لئے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دس مہرم کے دن فیرون سے نجات عطا فرمائی اور فیرون کو گرگ گیا لہذا یہود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر خوشی مناتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے دس مہرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے لہذا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو دس کے ساتھ یہود کی مخالفت کے طور پر نووی کا روزہ ملا لوں گا یا گیاروی کا روزہ لہذا حدیث پاک میں اس مہینے میں دو روزیں ثابت ہیں یہ اس مہینے کی فضیلت دوسری فضیلت ایک حدیث کی کتاب ہے الستسکار اس میں روایت منقول ہے موسیٰ علیہ نفسیہ وعیالیہی کہ جس نے آشورہ کے دن اپنی ذات پر وسعت کی اور اپنے گھر والوں پر وسعت کی یعنی خرچ کیا اچھا خانہ بنایا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَىٰ سَائِرِ سَنَتِي اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال خوشحال رکھیں گے محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن دوسری طرح محدثین کا اصول ہے کہ فضائل کے باپ میں ضعیف روایتیں قابل قبول ہیں لہذا یہ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ روایت بھی ہیں یہ دو عمل احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بس یہ دو عمل ہیں اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں معاشرے میں وجود میں آ رہی ہیں معاشرے میں ہو رہی ہیں جن جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب کے سب رسم و رواج ہیں یہ سب کے سب غیر شرعی طریقے ہیں اور یہ سارے امور مسلمانوں کے درمیان کیسے آئے اس کی ایک اہم وجہ ہے اسی لئے میں نے آج آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کا عنوان لیا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں شیعہ بھی رہتا ہیں اور شیعہ بھی صحابہ اہلِ بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہیں اور مسلمان بھی اہلِ بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہیں مسلمان یہاں پر دین کا اور شرعی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس بات میں نواخف ہونے کی وجہ سے گفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ شیعہ کا اہلِ بیت کا دعویٰ نیرہ جھوٹا ہے یہ دعویٰ صحابہ اکرام کی عظمت کے خلاف ہیں یہ تو حبہ اہلِ بیت کے بہانے صحابہ اکرام کی ذات پر تانو تشنی کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس ملک میں جہاں محرم الحرام کے مہینے میں شیعہ حضرات کچھ اپنے مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں مسلمان یہ سمجھتا ہیں کہ یہ بھی اہلِ بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی اہلِ بیت سے عقیدت ہیں لہذا اگر وہ عقیدت میں کرتے ہیں تو ہم کو بھی ان کے طور و طریقے اپنانے چاہئے اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے شیعہ کے طور طریقے ہیں شیعہ کے رسم و ریواز شیعہ کے سارے کے سارے غیر شرعی طریقے مسلمانوں کے درمیان اور اسلامی معاشرے میں بھی داخل ہو گئے ہیں مسلمانوں کے محلوں میں بھی داخل ہو گئے ہیں یہی وجہیں کہ آج کا ہمارا نوجوان شیعہ حضرات کے ساتھ خبہ اہلِ بیت کے نام پر ڈھول تاثر بنات بجاتا ہیں اور تازیہ داری میں حصہ لیتا ہیں شیعہ کے ساتھ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتا ہیں اپنے آپ کو زود و کوب کرتا ہیں یہ سب کے سب گیر شرعی طریقے ہیں یہ سب کے سب اسلام کے خلاف ہیں جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت کا دعویٰ جیسے مسلمانوں کا ہیں اگر اس دعویٰ میں شیعہ سچے ہوتے ہیں اور امین ہوتے ہیں تو شہادت تو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کے ذریعے سے قربانیہ عمل میں آئے شہادت یہ پیغام دیتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا تھا شہادت یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پہ لائیں آپ کی زندگی پہ لائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے یہاں ماحول یہ ہے کہ شرف اہلِ بیت کا دعویٰ اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ محرم الحرام کے مینے میں ہی ظاہر ہوتا ہے پورا سال کبھی کوئی جلسہ نہیں پورا سال کبھی حضرت حسین کی شادت میں ماتم نہیں ماتم اگر ہیں تو پھر پورا سال کیوں نہیں کر دیں پورا سال کوئی سوق نہیں پورا سال اہلِ بیت کی محبت کے نام پر کوئی طریقہ زندگی میں نہیں لہذا پتا چلا کہ یہ اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جب سے اس جماعت کا وجود دنیا میں ہوا ہے اس کے پیچھے یہودی سازی سے ہیں عبداللہ بن سبا کا فتنہ ہے سبائی فتنہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحابہ کرام کے دور میں ایسی ایسی باتیں گھڑ کر مسلمانوں کے درمیان فیلاتا تھا کہ لوگ حضرت علی کی شان میں مبالغہ سے کام لے تھے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھاتے ہیں جب مسلمانوں تک یہ باتیں پہنچیں کہ یہ بات تو بظاہر اچھی ہیں کامیر المؤمنین اور اہلِ بیت میں شامل حضرت خلیفت المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شان میں یہ بات ہیں تو مسلمانوں نے بھی بعض نواقی مسلمانوں نے بھی اس کو لے لی کیوں کہ اہلِ بیت سے محبت کا دعوی مسلمانوں کا ہے آج بھی اگر کوئی حضرت علی سے محبت کا دعوی لگا دیں تو بہت سے نواقی مسلمان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دس محرم کا دن ہوتا ہے تو بہت سے مسلمان نوجوان ان کے ساتھ جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں تازیہ میں بھی شرکت کرتے ہیں ان کے سارے رسومات میں شرکت کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے عظمتِ صحابہ کو نہیں پیچانا ہم نے صحابہ اکرام کے مقام کو نہیں پیچانا ہم نے اہلِ بیت کے مقام کو نہیں پیچانا آج ہم تمام کا عقیدہ اور نظریہ ہیں کہ اہلِ بیت سے ہمیں محبت ہیں اہلِ بیت کی زندگی پر اہلِ بیت کی زندگی کو ہم میعارِ حق تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کی زندگی کو نہ جانا نہ اپنی نوجوان نسلوں تک اس کی تاریخ پہنچائی ہم نے صرف شیعوں کی طرح محرم الحرام کے مہینے میں کہ ہم بھی چند خرافات اور رسم و رواج کے بندل میں گھر گئے لہٰذا آج اسلامی معاشرہ مسلمانوں کے محلے اس کے شکار ہو گئے کہ مسلمان نوجوان منورنجن کے طور پر دولتا سے بجاتے ہیں کہ اگر ان کے والدین سے کہا جائے کہ یہ آپ کی نسلیں کیا کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچے ہیں ہم شیعہ نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ ابھی ان کو کیا کہا جائیں یہ تو بچے ہیں بس اس سے خوش ہیں تو ہم نے چھوڑ دیئے حالانکہ یہ سب کے سب علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب صحابہ اکرام کی دشمنی کی بنیاد پر یہ سارے طریقے اختیار کیے گئے ہیں سبائی فتنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آیا اور وہیں سے شیعت کی بنیاد پڑی اور وہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا گیا جو نبیوں کا مقام ہے اور بارہ اماموں کو گھڑا گیا یہ سب کے سب جو معاملے ہوئے یہ اہلِ بیش سے محبت کے نام پر حالانکہ حقیقی معنی میں اہلِ بیش سے محبت نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو حضرت علی کی زندگی اپناتے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپناتے اگر محبت ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ نے میدانِ گارزار میں نمازوں کو ترق نہیں کیا آپ پرہ سال نماز پڑھتے ہیں کہ یہ کونسی اہلِ بیش سے محبت ہیں جو محرم الحرام کے مہنے میں زور میں آتی یہ محبت نہیں ہے یہ نیرہ دعویٰ ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہیں لہذا آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ اہلِ بیش کا مقام کیا ہے صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے متعلق اشارت فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخیدوہم غرضا من بعدی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَو اگر تم نے اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈال لیا تو تم رہیاب ہو گئے تم ہدایت پر ہو تم کامیاب ہو گئے تم نے اپنے ایمان کا مہیار صحابہ اکرام کی زندگی کے ایمان کو مہیار بنا کر کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو مہیار بنا لو میرے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا لو یہ اللہ کا واسطہ کیوں دیا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ معاشرے میں جب کسی کو یقین دلانا مقصود ہو جب دوست احباب میں کوئی بات بنتی ہیں جب کوئی دوست دوست کا جگڑا ہو جائیں اور کوئی ہمارے اپنے دوست کو غلط کہیں اب ہمیں اس کو سمجھانا ہے غلط کہنے والے کو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی تجھے اللہ کا واسطہ یہ میرا دوست ہیں اس کے بارے میں ایسا نہ بول امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا واسطہ دے کر فرماتے ہیں اللہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ میرے صحابہ ہیں یہ تمہاری کامیابی اور تمہاری نجات کا ذریعہ ہیں ان کی زندگی کو تم میعیار بنا لو اب شیعوں نے کیا کیا کہ اہلِ بیت میں سے چند کو لیا باقی کے صحابہ کو غیر میعیار قرار دے دیا باقی کے صحابہ پر شب و شدم کی ہیں اور حضرت شیخین حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہمہ پر الزام لگائیں اور ان پر نازیبہ کلمات کہیں صحابہ اکرام پر جھوٹے الزامات لگائیں ارتداد کے فتوے لگائیں اور صرف یہ سارا کھیل حقبہ اہلِ بیت کے نام پر ہوا لہذا آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ ہیں کہ میرے تمام صحابہ انصاف فرست ہیں میرے صحابہ کی اقتداء کر لو تم کامیاب ہو جاؤں گے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کے خلاف کبھی کچھ بولنے کی ہمت نہ کرنا کبھی نازیبہ کلمات نہ کہنا ان کا تمہارا اہد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے ایک ادنا صحابی کے ایک مٹھی بر مٹھی بر صدقہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ جس طرح اس دنیا کے اندر انبیاء کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اختارنے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنے اللہ نے مجھے پسند کیا ہے میرا انتخاب کیا ہے مقام تخت و تاج و نبوت کے لیے وقت تارلی اصحابی اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا ہے لہذا میرے صحابہ کے بھی خلاف ذرہ برابر زوان درازی نہیں تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے صحابہ کے مٹھی بر صدقہ کرنے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا دنیا کے تمام کے تمام اولیاء اکرام دنیا کے تمام کے تمام نیک انسان ایک معمولی صحابی کے ایک چھوٹی عبادت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہ صحابیت کا مقام ہے طاقہ علیہ السلام نے ہمیں عظمت صحابہ کا پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی سے پرخلو صحابہ کی زندگی کو معیار بنانو اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ اور مغفور ہوتا ہے نبی معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دردی پر تمام صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو معصوم پیدا کیا ہے معصوم بنایا ہے کہ یہ گناہ کی جانب نہیں بڑھتے ہیں ان میں وہ طاقت اور صلیت ہی نہیں ہیں کہ وہ گناہ کی جانب بڑھیں انبیاء کرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کو معصوم نہیں بنایا شیعوں نے اس کے برخلاف حب اہلِ بیت کے نام پر بارہ اماموں کو اپنے طور پر گڑھ لیا اور یہ جو بارہ امام گڑھے ہیں یہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ نصب میں سے ہیں اب مسلمانوں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے حب اہلِ بیت کے نام پر ان بارہ اماموں کو گڑھا اور ان کو نبوت سے بڑا مقام دے دیا کتاب و سنت کے خلاف ان کو معصوم قرار دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دردی پر صرف انبیاء علیہ السلام کو معصوم پیدا کیا معصوم بنایا ہے اور صحابہ اکرام کو محفوظ اور مغفور بنایا ہے محفوظ اور مغفور کسے کہتے ہیں محفوظ سے مراد یہ ہے کہ ایک باپ جب کسی کا بچہ شرارت ہی ہوتا ہے شرارت کرتا ہے لیکن یہی بچہ جب باپ کے ساتھ ہوں باپ کی حفظ آمان میں ہوں اور باپ کے ساتھ جب کہیں نکلتا ہے تو جب تک باپ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک باپ کی والد کی اس پر نگاہ ہوتی ہے بچہ شرارت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں اور شرارت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ اس کے والد محترم اس کے نگہ بانی کر رہے ہیں کہ بچہ شرارت نہ کریں تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی نگہ بانی کی ہیں ان کی حفاظت کی ہیں کہ اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان سے رضا کا اور ان کو رضا کا پروانہ اپنی رضا مندی کا پروانہ عطا فرمایا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوَانِ کہ جتنے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انسار صحابہ ہیں یہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کی اتباہ کرنے والے جو پیچھے ہیں ان کی اتباہ کرنے والے وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس جماعت کو محفوظ بھی رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کا پروانہ بھی دیا قرآن قریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُلَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَى کہ یہ وہ جماعت ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا جن کے دلوں کے تقوے کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا اور صرف امتحان ہی نہیں لیا بلکہ اس امتحان میں انہیں اسی دنیا میں کامیابی بھی عطا فرمائی اسی دنیا میں ان کو انعام سے بھی نواز دیا کیا انعام دیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا اور مغفرت ان کے حق میں لکھ دی لہذا یہ جماعت محفوظ بھی ہیں یہ جماعت مغفور بھی ہیں اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طرف ہمیں عظمتِ صحابہ کا تذکرہ کیا اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی اپنے صحابہ کو میعار قرار دیا دوسری طرف دنیا کے اندر شیعہ اہلِ بیت سے محبت کے نام پر صرف چار کو اہلِ بیت میں شامل کرتے ہیں اور باقی تمام صحابہ پر شب و ستم کرتے ہیں چار کون کون شیعہ کے نزدیک اہلِ بیت جب بات چلی ہے تو میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ آخر اہلِ بیت میں ہے کون تو ایک نظریہ شیعوں کا ہے ایک نظریہ مسلمانوں کا ہے شیعہ کے نزدیک حضرتِ علی حضرتِ حسن حضرتِ حسین رضی اللہ علیہ مجمعین اور حضرتِ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ یہ اہلِ بیت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر یہ پنجتن پاک کا نظریہ رکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ بولتے ہیں پنجتن پاک اور انہی کے دیکھا دیکھی ہمارے بہت سے سننی مسلمان کے بچے ہیں اپنی گاڑیوں پر یہ لکھتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ نظریہ کس کا ہے یہ پنجتن پاک کا مطلب شیعوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہی پاک ہیں باقی جو صحابہِ کرام کی جماعت ہیں نعوذ باللہ وہ پاک نہیں ہیں یہ صحابہِ کرام کے خلاف عقیدہ گھا گیا ہیں آج مسلمان کے سامنے جب یہ کہا دیا کہہ دیا جاتا ہے یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ تو اہلِ بیت سے محبت کی بات ہیں یہ محبت کی بات نہیں ہے سے محبت کا نظریہ دیا ہے مسلمانوں کے نزدیک اہلِ بیت کون ہیں تو سب سے پہلے اہلِ بیت قرآن بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہِ احزاب میں ازواجِ متحرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اشاعت فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ازواجِ متحرات کو جو اہلِ بیت ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ملائشوں سے نجاستوں سے اور ہر طرح کی بریہ برائی سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت میں شامل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود انتخاب کیا ہے عربہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں نبی اپنے مجاہدے سے اپنی ریاضت سے اپنی عبادت سے نبی نہیں بنتا بلکہ اللہ انتخاب فرماتے ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدمِ آنے والی خواتین امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہنہ اجمعین ان کا بھی انتخاب اللہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ خدیشتِ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دکھر تمام امہات المؤمنین یہ سب کے سب اہلِ بیت میں شامل ہیں یہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ سب کے سب اہلِ بیت ہیں اور اس کے بعد حدیثِ پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اہلِ بیت میں شامل کیا ہے مفسرین نے اسی آیتِ کریمہ کے تحت ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیتِ کریمہ کا نزول ہوا جب اس آیتِ کریمہ کا نزول ہوا جس میں ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اور کر تشریف فرما دیں اپنی چادر مبارک اور کر تشریف فرما دیں اور اسی وقت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرتِ علی کو بلایا پھر حضرتِ حسن کو بلایا اور پھر حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر اپنی کملی ان پر ڈال دی اور سب کو چادر میں لپیٹ کر فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی کہ اللہ یہ سب کذب میرے اہل بیت میں سے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے انتخاب پر ان کو شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو اہل بیت میں شامل کیا اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ آپ نے مجھے فاطمت الزہرہ جیسا جگر کا ٹکڑا عطا فرمایا کہ جس سے مجھے محبت ہیں آپ نے فاطمت الزہرہ کو دو فرزت عطا فرمائے جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آپ نے مجھے علی جیسا دامت عطا فرمایا اے اللہ یہ سب کے سب میرے اہل بیت میں سے ہیں کہ آپ نے ازواج متحرات کو اہل بیت قرار دیا میں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتا ہوں تو جمہور محدثین اور مفسرین کے نزدیک اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج متحرات بھی شامل ہیں اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں آپ کے دامات بھی شامل ہیں یہ سب کے سب اہل بیت ہیں اب ایک نظریہ شیعوں کا ہیں جنہوں نے اہل بیت کو محدود کر دیا اور صرف چار میں محدود کر دیا اور پھر بارہ اماموں کے عقیدوں کو گھڑا اور ان کو معصوم بنایا اور اسلام کو بدلنے کی کوشش کی قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی اماموں کو نبوت سے بھی آگے کا مقام و مرتبہ دے دیا اور اپنی جانب سے چند روایات کو گھڑا ان اماموں کی فضیلت کے باپ میں اور صحابہ اکرام کی عظمت کو پیشے رکھ دیا اور بلکہ صحابہ اکرام پر سب کو شتم کیا اور اس کے برخلاب آقا علیہ السلام نے ہمیں جو اسلامی نظریہ آتا فرمایا وہ عظمت صحابہ کا نظریہ آتا فرمایا حب اہل بیت کا نظریہ آتا فرمایا اور امت کو یہ حکمہ دیا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابناء کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں من احبہوما فقد احبہنی جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبہنی فقد احبہو اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی ومن احبہو اللہ دخلہو الجنہ اور جس سے اللہ نے محبت کی اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں تو اہل بیت سے محبت یہ جنت میں داخل ہونے کا سر فکر ہے لیکن نظریہ اسلامی نظریہ جدہ ہیں شیعوں کا نظریہ جدہ ہیں کہ ہمارے نزدیک تمام کے تمام نبی علیہ السلام کی اولاد آپ کے گھر والے اہل بیت میں شامل ہیں اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں شامل ہیں اور آپ کی قربانی یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے آپ کا واقعہ کربلا آپ کا کربلا کے میدان میں شہادت کا واقعہ یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا تھا آپ نے شہادت کیوں قبول فرمائی میدانِ قربلا کے واقعے کو بیان کر کے جیسا شیعہ ماتم کا ماحول قائم کرتے ہیں لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عورتیں بھی روتی ہیں مرد بھی روتے ہیں اور مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس پر ماتم کیا جائیں اس پر اپنے کپڑوں کو فارا جائیں اور اپنے سینوں کو چاک کیا جائیں جبکہ شہادت تو اسلام میں یہ پیغام دیتی ہے کہ شہادت کے بعد قربانیاں وجود میں آتی ہیں شہادت کے بعد تبدیلی اور انقلاف وجود میں آتا ہے شہادت تو دین اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہے شہادت تو دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں مائیں جن کی اولاد شہید کر دی گئیں وہ اپنے ان شہید بیٹوں پر ناز کیا کرتی تھی خوشی منایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لخت جگر کو شہادت کے لئے قبول فرمایا اس کے برخلاف شیعہ نے دنیا میں یہ نظریہ قائم کیا کہ شہادت کو ماتم کا شہادت کو ماتم منا دیا شہادت پر سینہ چاک کیا جبکہ میں آب وزرات کے سامنے مختصرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان قربلا کا واقعہ پیش کروں گا کہ اس واقعے میں ایک مقام پر یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو محرم الحرام جب جنگ کا فیصلہ ہو چکا اور باغیوں کے لشکر کی جانب سے عمر بن سعید نے آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ اب قتال شروع ہونے والا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب کو یہ وسیعت فرمائی کہ اے میری بہن یاد رکھ کہ اب میں بہت جلد شہید ہونے والا ہوں اور میری شہادت پر ماتم نہ کرنا میری شہادت پر نوہا نہ کرنا آج دنیا میں شیعہ اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی مہنے میں یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے ہم تو حسین سے محبت کرنے والے ہیں یہ حسین کا پیغام دنیا والوں کے نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کے پہلے اپنے اہلِ بیت سے اپنے گھر والوں سے یہ وسیعت کی تھی کہ میں جامع شہادت نوش کرنے والا ہوں جب میں شہید ہو جاؤں تو میری شہادت پر ماتم نہ کرنا میری شہادت پر نوہا نہ کرنا میری شہادت پر اپنے سینے کو چاک نہ کرنا اگر واقعی میں ان کو حضرتِ حسین سے محبت ہیں واقعی میں اگر اہلِ بیت سے محبت ہیں تو پھر حضرتِ حسین کے اس فرمان کو یہ سینے سے لگاتے ہیں ماتم نہ کرتے ہیں نوہا نہ کرتے ہیں سینے کو نہ چاکتے ہیں یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے یہ جہالت ہیں اسلام نے اسی جہالت سے اہل دنیا کو نکالا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں سب سے پہلے میں مختصرن آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وہ میدان قربلا کا علمناک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کس بے دردی سے کیسے شہید کر دیا گیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کا امیر یعنی خلیفت المسلمین تے کرنے کا عظم کیا ارادہ کیا تو چند صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر جب کچھ حضرات کی رائے بھی آئی تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو امیر المؤمنین بنانے کا فیصلہ گیا اسی وقت کچھ صحابہ نے مخالفت بھی کی یزید کے ہاتھ پر بیت ہونے سے انکار بھی کیا لیکن اس وقت علماء نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو امیر المؤمنین بنایا اور مسلمانوں کو ان سے بیت لینے کا حکم دیا اس وقت یزید کی زندگی گیر شرعی نہیں تھی اس وقت یزید فسک و فجور کرنے والا نہیں تھا اس وقت یزید پابند سوم و صلات تھا شریعت کا پابند تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو امیر المؤمنین اس لیے بنایا کہ یہ حضرت یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم کے حکومت چلانے کے اور خلافت کے اسلوب اور قانون سے واقف تھا لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو امیر المؤمنین بنایا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی اب تاریخ میں موجود ہیں علماء نے لکھا ہے یزید کی زندگی کے اندر فسک و فجور کا ظہور ہوا یہ غیر شرعی زندگی گزارنے لگا یہ نماز بھی ترک کرنے لگا یہ فسک و فجور کرنے لگا یہ ظلم و ستم کرنے لگا اسی لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علم بغاوت بلند کیا اور اعلان کیا کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا میں اس امیر المؤمنین تسلیم نہیں کرتا کہ یہی معاملے کو لے کر یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لئے ایک وفد مدینہ المنورہ روانہ کیا اور مکد المکرمہ کے ولی احد کو خط لکھا اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے سمجھایا گیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے حق قانون اور حق بات پر ڈٹے رہے جمع رہے کہ میں کتاب و سنت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں میں اللہ اللہ کے رسول کے قانون کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں ایک ایسا شخص جو ظالم ہو جو جابر ہو جو گیر شرعی فیصلے کرنے والا ہو جو ظلم و ستم کرنے والا ہو میں اس کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت کرنے سے انکار کیا تو اس دور میں کوفہ کے بہت سے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوفیوں نے خد لکھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم بھی عزید کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو امیر المومنین تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کوفہ تشریف لائیں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس اور دگر اکابر صحابہ نے آپ کو یہ سفر سے روکا منع فرمائے اپنا مشورہ پیش کیا کہ آپ ہرگز نہ جائیں کوفہ والوں پر بروس آنا کریں کہ یہ مکر جائیں گے یہ بعد میں آپ کو دگا دے دیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات پر ڈٹے رہیں کیوں نہ ڈٹے ہیں آخر حق کی دعوت تھی اور حق پر ڈٹنا یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و مذہب کی شان ہے کہ حق کی خاطر اپنی جان کو اپنے خاندان کی جان کو نظرانہ پیش کر دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور مکہ المکرمہ سے میں اس واقعے کو مختصرن کرتا ہوں مختصرن پیش کرتا ہوں کہ مکہ المکرمہ سے زلحجہ کی ایک روایت کے مطابق چھے تاریخ اور ایک روایت کے مطابق آنٹھ تاریخ کو آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روک کرتے ہیں اپنے خاندان کے بہتر افراد کے سمیت بہتر جنگ جو سمیت آپ کوفہ کی جانب روک کرتے ہیں اور روانہ ہونے سے پہلے آپ اپنے چچازات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا قاسد بنا کر کوفہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور کوفہ کا جائزہ لو کہ کئی ہزار لوگوں نے جو ہمیں خدود لکھے ہیں وہ اپنے دعوت میں سچے ہیں یا نہیں ہمارے ہاتھ پر جو بیت ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں کوفہ میں یہ اپنی بات پر سچے ہیں نہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ تشریف لاتے ہیں جب آپ کوفہ آئے اس وقت کوفہ کے ولی احد حضرت نومان بن بشیر تھے اور آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے لگے غائبانہ حضرت حسین کے نام پر آپ پر بیت کرنے لگے مورکین نے لگے اٹھارہ ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین سے غائبانہ بیت کی جب یہ منظر دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھ دیا کہ اے حضرت حسین کہ کوفہ کے لوگ آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں پر ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں آپ جلد جلد کوفہ تشریف لائیں اس طرف یہ قاسد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس پیغام کو پہنچانے کے لئے روانہ ہو گیا اور دوسری طرف کوفہ کے ماحول میں تبدیل یہ آگئی اب یہاں پر یزید نے ولی اہد کو بدل دیا اور نومان بن بشیر کی بجائیں یہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا ابن زیاد جو اہلِ بیس سے نفرت کرنے والا اہلِ بیس پر سبوستم کرنے والا لانتان کرنے والا جب یہ کوفہ کا گورنر بنا اس نے کوفہ میں ایک تقریر کی اور لوگوں کے درمیان خطاب کیا ہے لوگوں یاد رکھوں جو میری بات کو میں یزید کی جانب سے کوفہ کا گورنر تکیا گیا ہوں جو میری بات کو مانے گا میں اس کے ساتھ ایک مشفق باپ کی طرح اس کے ساتھ پیش آؤں گا اور جو میری بات سے انکار کر کے میری بغاوت کرے گا تو میں اسی کی چھت کے نیچے اس کے سر کو کلم کروں گا اور جب یزید نے کوفہ کا یہ ماحول بنایا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اس شہر میں اب کوئی بہار کا پردے سی ہوں تو یہاں پر یعنی گورنر کے پاس اس پردیسی کو پہنچا دیا جائے ابن زیادت تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل آ کر غائبانہ بیعت کر رہے ہیں اور حضرت حسین حضرت حسین کو کوفہ کے لوگ بلا رہے ہیں لہذا اس نے یہ کوفہ کے لوگوں کے درمیان جب یہ تقریر کی اس کے ظلم و ستم سے لوگ گبرا گئے ہیں اور لوگوں نے جو حضرت حسین کے استقبال کے لیے بے قرار تھے ہیں حضرت حسین کے سب کے ارادیں کمزور پڑ گئے ہیں اور ابن زیاد نے کوفہ پر ظلم و ستم شروع کیا مسلم بن عقیل عقیل پڑ گئے ہیں حضرت مسلم بن عقیل آپ کو جو سب سے زیادہ صدمہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ میں نے تو حضرت حسین کو یہاں آنے کی اجازت دی میں نے تو حضرت حسین کو یہاں بلا لیا اور یہاں کا ماحول بدل چکا ہے یہاں تک کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو چند دنوں میں تلاش کر کے بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا حضرت حسین کے قاسد کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد ابن زیاد نے ایک کافلہ خور بن یزید کے ذریعے سے حضرت حسین کے پاس مقام قدسیہ پہ پہنچایا حضرت حسین سے خور بن یزید کی ملاقات ہوئی خور بن یزید حضرت حسین سے گفتگو کرنے کے بعد اس کے دل میں بھی اہلِ بیت سے محبت تھی اس نے حضرت حسین کے پیچھے اب اپنے لشکر کے ساتھ نمازیں پڑی ہیں حضرت حسین نے نمازیں پڑھائی حضرت حسین کو سمجھایا جب حضرت حسین نے ان کے سامنے یہ پیشکے سے رکھی کہ میں ابن زیاد کے پاس آنے والا نہیں ہوں میں کوفہ کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں خور بن زیاد نے جب ان کو یہ بات رکھی کہ مجھے کوفہ کے گورنر کی جانب سے یہ حکمہ دیا گیا ہے کہ میں آپ سے قتال نہ کروں بلکہ آپ کو صحیح ظالم کوفہ پہنچا دوں حضرت حسین رضی اللہ اتلانوں نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس سے تو بہتر ہیں کہ اس ظالم جابر کے پاس پہنچنے سے بہتر موت ہیں کہ میں موت کو گلے لگا لوں گا میں شہادت نوش کر لوں گا جہاں میں شہادت پیلوں گا لیکن ابن زیاد سے ملاقات کے لئے میں تیار نہیں ہوں گا خور بن زیاد نے بہت کوشش کی لیکن جب معاملہ نہیں بنا دوسری طرف ابن زیاد نے ایک دوسرے ایک دوسرے قاسد کو بھیجا اور ایک دوسرا دستہ بھیج کر دوسرا دستہ بھیجا اور خور بن زیاد کو موطل کر دیا یہ لکھ کر کہ آپ کو جو پیکام سپرد کیا گیا تھا اس کام میں آپ یا تو نرمی کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کام کو پورا کرنے میں وفادار نہیں ہیں لہٰذا یہ جو دوسرا ہمارا قاسد ہیں عمر بن سعد اس کو اب پورے کافلے کا گوہ صدر بنا دیا جائے اور سرخل بنا دیا جائے اور اس کو یہ پیغام دیا کہ حضرت حسین کو ایک ایسی جگہ پر مبہوز کر دیں ایک ایسی جگہ پر روک دیں کہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو جہاں سے آپ ہل نہ سکیں اور حضرت حسین کو ابن زیاد یعنی کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لانے پر مجبور کیا جائیں اگر نہ آئے تو ان کے ساتھ کتل کیا جائیں عمر بن سعد نے حضرت حسین کے سامنے یہ پیش کش کی حضرت حسین نے انکار کر دیا اب اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہلِ بیت اپنے گروالوں کے سامنے تین خطاب کی یہ تاریخی خطاب ہیں اس خطاب میں اصل مقصد شہادت کا پیغام ہے کہ ہم جس مقصد کے لئے نکلیں اپنی ذات کے لئے نہیں نکلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو یہ اجازت دے دی کہ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے اور یہاں تک کہ مورکین نے لکھا ہے کہ اس بیچ حضرت حسین نے چند خواب دیکھیں کہ ایک موقع پر آپ پر گنودگی تاری ہو گئیں اور آپ اچانک زور سے آواز کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ اچانک بیدار ہوئے تو علی اکبر فوراً اپنے والد محترم سے پوچھنے لگے کہ ابباجان کیا معاملہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جامع شہادت نوش کر رہے ہیں تو علی اکبر فرماتے ہیں ابباجان پھر ہمیں موت قدر کس بات سے ہمیں جامع شہادت نوش کر لینا چاہیے کہ ہمیں کس بات کس بات نے ہمیں روکا رکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے جواب پر اسے ساباشی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی اکبر تو نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا اور حضرت حسین نے اسی سفر میں اپنی شہادت کا منظر دیکھ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں اجازت دیتا ہوں جو جو اسی سفر سے اس جگہ سے واپس جانا چاہے جا سکتا ہے کسی بھی سرحد میں چلے جائیں لیکن میں واپس جانے والا نہیں ہوں میرے جو مقصد ہیں وہ حق بات ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے وہ مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں کہ ایک ہے امامتِ کبرا اور ایک ہے امامتِ سگرا ہم جو مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ ہیں امامتِ سگرا یہاں ہم ایک بھی امام کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں اب اس کے لیے امام کا انتخاب ایسا نہیں ہم کسی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں اس کے بھی اصول و ضوابی تھے کہ امام کیسا ہوں متقی ہوں پریزگار ہوں قرآنِ کریم کا اچھا پڑھنے والا ہوں صاف صفائی اور پاکستگی کا خیال رکھنے والا ہوں کسی فاجر اور فاسق کے پیچھے ہم نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتے لیکن امام نے مقروع تحریمی لکھا ہے تو امامتِ سگرا کے لیے امامتِ سگرا کے لیے اصول و ضوابی تھے اور ایک ہے امامتِ کبرا امامتِ کبرا کا مطلب ہے امیر المؤمنین حکومت کو چلانے والے اسلامی نظام کو سماننے والے یہ امامتِ کبرا ہیں اس کے لیے بھی اصول و ضوابی تھے کہ امیر المؤمنین باشرا ہو پابندِ سوم و صلاة ہو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہو حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے یزید اس لائق نہیں ہے کہ یہ امامتِ کبرا کا اہل ہو لہذا میں علمِ بغاوت بلند کرتا ہوں کہ جب تک اس باطل کے خلاف میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ یزید موطل کر دیا جائے امیر المؤمنین کے مقام سے وہاں تک میں لڑتا رہوں گا چاہے اس کے لیے مجھے جامِ شادت نوست کرنا ہو حضرتِ حسین نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں لیا اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ نو محرم الحرام کا دنہ پہنچا کوفہ سے قریب کربلا کے میدان میں حضرتِ حسین سے ایک روایت کے مطابق تین دن پہلے آپ پر پانی تنگ کر دیا آپ کے کافلے اور آپ کے خاندان لوگوں کو پانی سے روکنے کی کوشش کی پھر بھی آپ نے اپنے کافلے کے لوگوں کو پانی لانے کے لیے بھیجا جو بیش مشکی سے لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نو محرم الحرام کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں حضرتِ حسین نے یہ محلت لی کہ مجھے ایک رات کا وقت دیا جائیں یہ محلت آپ کی قبول کی گئی پوری رات آپ سوئے نہیں عبادت میں مشغول رہیں آپ تحجد میں مشغول رہیں اللہ تعالیٰ سے گریہ اور زاری کرتے رہیں پوری رات عبادت کرنے کے بعد جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اب میدانِ کارزار گرم ہو چکا ہے جنگ کا میدان شروع ہو چکا ہے اور دشمن کی جانب سے پہلا تیر آیا اور یہ پہلا تیر کس پر آیا حور بن یزید جو ابنِ زیاد کی جانب سے حضرتِ حسین کے خلاف بھیجا گیا تھا لیکن یہ تائیب ہو کر حضرتِ حسین کے لشکر میں آ گیا کہ میں آپ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میری گلتی کی وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی کہ آپ کو قتل کیا جا رہا ہے اگر میں اس وقت آپ کو واپس بھیج دیتا اور واپس جانے کی اجازت دے دیتا تو آج یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیئے اور میں آپ کے ساتھ اپنی جان کی بازی دینے کے لئے تیار ہوں حور بن یزید بھی حضرتِ حسین کے ساتھ ہو گیا اور جب جنگ شروع ہوئی اب یہ جنگ شروع ہوئی ہے دشمن کی جانب سے پیدر پہ لگاتار چاروں جانب سے دعویٰ بولا گیا اور اسی جانب سے حضرتِ حسین کے لشکر نے بھی پوری جرد کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا اندازہ ہم اس سے لگاتے رکھتے ہیں کہ دشمن کو اپنی دوسری کمک بھیجنی پڑی باغیوں کو اپنی دوسری جماعت بھیجنی پڑی یہ کب جیجنی پڑی کہ جب حضرتِ حسین کے لشکر کے مجاہدین نے جب جم کر جرد کے ساتھ مقابلہ کیا اور مورکین نے لکھا ہے کہ باغیوں کی جماعت کے اٹھانسی افراد قتل کیے گئے اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت سے بہتر حضرتِ حسین اعلان کرنے لگے کہ جنگ موقوف کر دی جائیں نماز کا وقت ہو چکا ہے بڑی مشکل سے آپ کا اعلان سنا گیا اور جنگ موقوف ہوئی حضرتِ حسین نے اسی عالم میں زہر کی نماز کو ادا کیا آج جو محرم الحرام کے مہنے میں یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے آج جو اہلِ بیت سے محبت کا نعرہ لگا جا رہا ہے پورے سال نماز سے آ رہی پورے سال نماز سے دور اور صرف اسی مہنے میں محبت کا دعویٰ اور اسی مہنے کے اندر مجلی سے اہلِ بیت کے نام پر اسی مہنے کے اندر ماتم اسی مہنے کے نام پر اسی مہنے کو حضرتِ حسین کی شہادت کی وجہ سے منحوص سمجھنا جبکہ نواسہِ رسول امت کے نام یہ پیغام دے رہے ہیں حضرتِ حسین کے سامنے موت ہیں شہادت ہیں پھر بھی حضرتِ حسین تلواروں کی جنگکار کے بیچ میں زہر کی نماز کو ادا کر رہے ہیں زہر کی نماز آپ نے ادا کی اور آپ پانے کے لیے دریا فرات کی جانب آگے بڑھے ہیں دشمن کی جانب سے کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ نواسہِ رسول پر پہلے حملہ کریں ہر کوئی اس سے بچنا چاہتا تھا کہ میرے نام یہ بات تاریخ لکھی جائیں کہ نواسہِ رسول کو میں نے شہید کیا لہذا ہر کوئی دور ہونا چاہتا تھا ایک شریر قسم کا ابن سنان آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے حضرتِ حسین پر حملہ کیا حضرتِ حسین پیسے کی جانب ہو گئے ہیں پھر دوسرا حملہ کیا حضرتِ حسین اس حملے کی تاب نہ لاسا گئے اور حضرتِ حسین بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے ہیں آپ کا مسلح کیا گیا آپ کے آپ کے جسدِ اتھر کی بے حرمتی کی گئی آپ کے دھڑکو الگ کیا گیا اور پھر اس کو کوفہ کی بازاروں میں ابنِ زیاد نے گھمایا اور یہی ابنِ زیاد کہ جس نے اپنی چھڑی حضرتِ حسین کے لبوں پر رکھی اس وقت ایک صحابی حضرتِ زید بن عرقم اپنے عمر درازگی عمر کے باوجود ولی عہد کے سامنے یہ بول پڑے ہیں اے بدتمیز تو کیا کر رہا ہے کہ اسی لبوں پر میں نے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو دیکھا ہے کہ یہاں تو چھڑی لگا رہا ہے ابنِ زیاد باز نہیں آیا اور اس نے اسی طرح بے دردی کے ساتھ آپ کی ناز کی بے حرمتی کی اور پھر اس کو یزید کے پاس یعنی یزید کے پاس ملکِ شام آپ کی لاشوں کو پہنچایا اب جو یہ واقعہ ہے کربلا پیش آیا اس میں حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلِ خانہ آپ کے گھر کی مستورات اور اسی طرح اس میں آپ کے ایک فرزند حضرتِ علی ازگر جس کو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ آپ محفوظ تھے بج گئے ہیں ابنِ زیاد نے ان تمام کو ملکِ شام یزید کے پاس روانہ کیا یزید نے وہاں پر یزید نے وہاں سے پھر ان تمام کو یعنی اہلِ بیت کے خاندان کو مدنیت المنورہ پہنچایا لیکن اس پورے واقعے میں جو باغیوں کی جانب سے جو چیزیں اہلِ بیت کے ساتھ اور خانوادہِ رسول کے ساتھ پیش آئی اس میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہودی شازیس سبائی فتنہ کہ ایک طرف ایک فتنہ یہ کھڑا کیا کہ جو حضرتِ علی سے محبت کے نام پر مبالغہ کر گیا اور آگے بڑھ گیا اور ایک دوسری جماعت اس طرح شروع کی جو حضرتِ علی سے اور حضرتِ علی کے خاندان سے بغاوت کے نام پر ناصبیوں کا فتنہ یہ آگے بڑھا اور اس طرح یہود اپنی شازیس میں کامیاب ہوئے ہیں اور اہلِ بیت کے خاندان کو بیدردی کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا لیکن حضرتِ حسین کی شہادت امتِ مسلمہ کے نام یہ پیغام دے کر گئی کہ جب بھی اسلام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور مذہب کو انسان کی جان کی ضرورت پیش آئیں تو ہر مومن کو اپنی جان کی بازی لگا دینی چاہیے حق پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے حضرتِ حسین کی شہادت کا مقصد کتاب و سنت کی حفاظت تھی حضرتِ حسین کی شہادت کا مقصد صرف دنیا کے اندر الہی قانون کا نافذ کرنا تھا اور ایک باشرہ امیر المؤمنین کا تے کرنا تھا یہ دنیا کے نام حضرتِ حسین کی شہادت یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ حق پر ڈٹنا یہ اہلِ بیت کا طریقہ ہے یہ اہلِ بیت کی زندگی کا ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہلِ بیت سے اور پورے خاندان سے سچی پک کی محبت عطا فرمائیں سکتنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم تمام کو حق پر ڈٹنا اور جمنا اللہ تعالیٰ نصیب کریں اب میں آخری بات کے کہ اپنی بات کو پوری کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اب اس واقعے سے ہمیں جو عبرت لینی ہے سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کا مقصد ان اہلِ بیت نے اور خصوصاً حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح زندگی گزار کر ہمیں بتائی ہے اس طرح اپنی زندگی کو لانا ہے یہ نہیں کہ صرف زبانی خرج زبانی دعوے صرف محرم الحرام میں مجلی سے کرنا کہ آپ نے میدان جنگ میں بھی نماز کو ترق نہیں گیا ہمیشہ موت تک ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے آپ نے تاریخ میں لکھا ہے آپ بڑے سخیت ہیں آپ بڑے انصاف پرست ہیں آپ کی زندگی کا ایک پورا دور ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی عمر کے پچپنوے سال میں ہوئی سن اجری اکسٹھ میں میدانِ قربلا کا یہ واقعہ پیش آیا اب اس کا جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ ہے یزید جو ملک شام کا گورنر تھا جمہور محدثین نے اور مورخین نے اس کے مطالب اپنا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے اس میں ہم اعتدال سے کام لیں اب اس میں دنیا میں دو تین نظریہ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس میں مبالگہ کر گئے ہیں شیعہ کہ جنہوں نے یزید کو اسلام سے نکال دیا کچھ لوگ وہ ہیں جو تفرید کا شکار ہوئے ہیں جو آج بھی یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں جیسے غیر مقلدین ہمارا جو مذہب اور مصلق ہے یہ اعتدال والا ہے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید سے کوئی روایت نہیں لی جائے گی یہ لا اعتبار ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خلیفہ تیکیا اس وقت اس سے کوئی فیسک صادر نہیں ہوا اور آپ کی وفات کے بعد اس سے فیسک کا صدور ہوا یہی رائی حضرت امام قاسیم نانوتوی نور اللہ عمر قدوہ کی ہیں ہمارے کابرین اور اسلاب میں سے ہیں حضرت علمہ رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہیں کہ رشید یزید کو کافر نہ کہا جائے لیکن آپ نے یزید کے نام کے ساتھ پلید کا لفظ لکھا ہے کہ یہ فاسق تھا اس کے فیسک میں سب کا اتفاق ہیں لیکن وہ بھی ایک ایمان والا تھا اب اس کا ایمان کا فیصلہ اس کی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن ہمیں اس میں درمیانہ روی اعتدال سے کام کرنا چاہیے نہ اسے کافر کہنا چاہیے نہ اسے امیر المومنین تسلیم کرنا چاہیے بلکہ جو جمہور کا موقف